کھانے کی سنتیں، آداب اور حکمتیں کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھو لیجئے حکمت عام طور پر کام کاج کرنے سے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں بغیر ہاتھ دوئے کھانے سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے گھر میں بلائی بڑھاتا ہے شیطان کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے کھانا خوب چبا کر کھائیے زیادہ گرم کھانا نہ کھائیے حکمت اس سے مو جل جانے کا خطرہ ہے نیز حدیث میں ہے گرم کھانے میں برکت نہیں کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائے حکمت زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہتر طور پر حضم ہوتا ہے کمر اور ٹانگوں کے ازلات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور دردوں سے نجات ملتی ہے دوران خون بھی بہتر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر جبکہ بیماریوں خصوصا ہار ٹٹیک کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے جوتیں اتار لیجئے جب بھی کھانا کھائے تو الٹا پاؤں بچا دیجئے اور سیدھا کھڑے رکھے یا سرین پر بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے یا دو زانو بیٹھ جائے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کاؤ اس طرح غیر ضروری خوراک میدے میں چلی جائے گی اور حازم خراب ہوگا ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصام پہنچتا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولو آخرو پڑھ لیجئے کھانے سیدھے ہاتھ سے کھائیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے حکمت سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی نظر آنے والی شوائے نکلتی ہے اور الٹے ہاتھ سے بھی لیکن سیدھے ہاتھ کے شوائے فائدہ مند اور الٹے ہاتھ والی نقصاندہ ہوتی ہے تین انگلیوں سے کھائیے خوب پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیے کہ اس کے جسمانی اور روحانی نقصانہ تھائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں برتا انسان کے لئے چند لکمیں ہی کافی ہے جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھے اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لئے تہائی پانے کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے ہو کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے حکمت یہ عمل آنکھوں دماغ اور میدہ کے لئے بے حد مفید ہے اور یہ دل میدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے کانا کانے کی فورم بعد پیش آپ کرنے کی عادت ڈالیے حکمت اس سے گردہ مسانے کی امراض سے حفاظت ہوتی ہے